اسلام علیکم دس ایز اومینہ باسد فراموشن آف نولیج تو آج ہماری لرننگ انگلیس سیریز کی فرس کلاس ہے تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انگلیس کا کیا کردار ہے ہماری لائف میں ہم نے کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونے ہے تو ہمیں انگلیس آنا بہت ہی ضروری ہے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اگر آپ اس سیریز میں میرے ساتھ چلتے ہیں کلاسز لیتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ سیریز کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ بہت اچھے طریقے سے انگلیس پول بھی سکیں گے اور کنورسیشن بھی آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تو اب ہم چلتے ہیں کلاس کی طرف 4 steps for learning انگلیس انگلیس سیکھنے کے لیے 4 steps ہیں جو پہلا step ہے وہ ہے later کا جسے حروف بھی کہتے ہیں تو later کیا ہے؟ A سے لے کے Z تک یہ ہمارے later ہیں تو later آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بچپن سے ہی پڑتے آ رہے ہیں آپ سب کو اچھے طریقے سے letters کا پتہ ہے تو یہ جو بڑے letters ہوتے ہیں ان کو capital letter کہتے ہیں اور یہ جو چھوٹے letter ہوتے ہیں انہیں small letters کہتے ہیں later کے بعد ہمارے پاس wovels آتے ہیں یعنی کہ A, E, I, O, U ان کو ہم wovels کہتے ہیں اور جو wovels کے علاوہ جتنے بھی alphabets ہیں all alphabets accept wovels wovels کے علاوہ جتنے بھی alphabets ہیں B سے لے کے Z تک کیونکہ A تو wovel ہے تو A نہیں آئے گا پھر B, C, D, E نہیں آئے گا پھر F اسی طرح wovels کے علاوہ جتنے بھی alphabets ہیں وہ ہمارے consonants ہیں اس کے بعد second step آتا ہے second step میں ہمارے پاس ہے words جن کو الفاظ کہتے ہیں combination of letters make a word جو letter کا combination ہے وہ ایک لفظ بناتے ہیں یا الفاظ بناتے ہیں for example boy boy کیا ہے یہ combination of letter ہے ایک دو تین تین letters ملے اور ایک word بن گیا جس کا مطلب ہے لڑکا اسی طرح تین letter ملے اور ایک word بن گیا اور اس کا مطلب ہے کتہ اسی طرح happy پانچ letter ملے اور ایک word بننا happy جس کا مطلب ہے خوش ہونا تو combination of letters letters جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں وہ ایک word بناتے ہیں تو جو دوسر step ہے word کا اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا کچھ words آپ کو آتے ہوں گے کچھ word آپ کو سیکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تیسرا step تیسرا step ہے sentence کا تو sentence یعنی کہ جملہ combination of words make a sentence اب سب سے پہلے step لیٹر کا تھا اس کے بعد words کا ہے words کے بعد جو اگلے step ہے third step وہ sentence کا ہے sentence یعنی کہ جملہ combination of words words کا جو combination ہے make a sentence وہ ایک sentence بناتے ہیں وہ ایک جملہ بناتے ہیں for example i go to school میں سکول جاتا ہوں یہ کیا ہے یہ ایک sentence ہے کیسے دیکھیں یہ words ملے ایک school word ہے two word ہے go word ہے تو یہ تین چار words ملے اور ایک sentence بن گیا ایک جملہ بن گیا جس کا مطلب ہے میں سکول جاتا ہوں اسی طرح second sentence بنا you are a good boy تم اچھے لڑکے ہو تو combination of words words ملے اور کیا بن گیا ایک sentence بن گیا اور sentence اب آپ نے سیکھنے ہیں sentence کا اگلے step ہے وہ ہے combination of sentences sentences کی جو combination ہے make a paragraph وہ paragraph بناتے ہیں for example my name is حمینا باسد اب یہ کیا ہے یہ ایک sentence ہے جو complete ہوگی ہے اگلا sentence ہے i am a good girl میں اچھی لڑکی ہوں اس کے بعد i get up early in demanding یہ تیسر sentence ہے میں صبح جلدی اٹھتی ہوں i take part daily میں روزانہ نہاتی ہوں i love to teach مجھے پڑھانا پسند ہے یا مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے تو یہ کیا ہے یہ combination of sentences ہے کتنے sentence ہیں ایک دو تین چار پانچ sentence ملے تو کیا بن گیا ایک paragraph بن گیا تو جب آپ کو sentence بنانا اچھے طریقے سے آ جائے گا تو paragraph یا speech کرنا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا یہ چار steps ہیں پہلا step later کا وہ ہمیں سب کو آتے ہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دوسرے step words سے چلیں گے اور words سیکھنے کے بعد پھر ہم sentence کی طرف آئیں گے اور پھر آخر میں paragraph کی طرف آئیں گے تو آج میں کچھ word دے رہی ہوں جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے تو I میں می مجھے وی ہم اس ہمیں یو تم یو تمہیں اسی طرح دے وہ جمع کیلئے یعنی ہم بہت سارے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جس میں مرد عورتیں بچے سب شامل ہوں تو ہم کہتے ہیں دے دو یا دو سے زیادہ پرسن کے لئے دے استعمال ہوتا ہے وہ تو دم انہیں یہ بھی جمع کے لئے ہی جب ہم لڑکی کی بات کرتے ہیں وہ تو ہی کہتے ہیں اور اگر ہم اسے کی بات کرتے ہیں لڑکی کی بات کرنے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اسے تو اس کے لئے ورڈ ہے ہم تو شی وہ لڑکی کے لئے اور ہر اسے لڑکی کے لئے اور اٹ یہ یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ الفاظ آتے ہوں گے اگر آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں آتے تو آپ اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیں تو یہ کچھ ورڈ دے رہی ہوں جو آپ کا ہون ورڈ کے ہیں یہ آپ اچھے طریقے سے یاد بھی کریں اور آپ نے خود گھر میں بیٹھ کے لکھنا بھی ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں جب نیکس کلاس ہوگی تو آپ کو یہ اچھے طریقے سے آنے چاہئے تو آپ کے لئے یہ وہ کلاس ایزی ہو جائے گی گو جانا سپیک بولنا وچ دیکھنا ورک کام کرنا کم آنا اسی طرح ریڈ پڑنا ویر پہنا ٹیل بتانا کک پکانا آسک پوچھنا اس کے بعد بائے خریدنا لسن سننا ایٹ کھانا رائٹ لکھنا تو یہ چودہ ورڈز ہیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے تو نیکس کلاس میں اسی کے ذریعے ہم سنٹنس بنائیں گے تو امید ہے آج کے لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی کنفیوزن ہو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھنا میں انشاءاللہ کومنٹ باکس میں اس کا دیفنٹلی جواب دے دوں گی تو اپنا خیار رکھے گا اوکے پھر اللہ حافظ